بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابو دعبی ائرپورٹ یعنی یو اے ای کے اوپر جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس پر ہوسی باغیوں کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے خالی ڈرون حملہ نہیں کیا ہم نے مزائل بھی مارے ہیں ہم نے ڈرون حملہ بھی کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا یو اے ہماری مزائلوں اور ڈرونز کی رینجوے ہے اور اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ جتنے فارنرز ہیں یہاں پر وہ دور ہٹ جائیں یعنی کوئی پرادک شروع نہ کرے کوئی کام نہ کرے کیونکہ اب ہم نے یو اے ای کو نہیں چھوڑنا یو اے ای کے حملے کے بعد انہوں نے فوری طور پر امریکہ سے رابطہ کیا چونکہ امریکہ کا علائے ہے یو اے ای اس صورتحال میں چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر سب سے پہلے سعودی عرب نے جا کر اس حملے کا بدلہ لیا ہے اور انہوں نے وہاں پر سنہ میں بڑا سٹرائک کیا ہے اور بڑے سٹرائک کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک میل لیڈر مار دیا ہے ان کا کئی لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اب تیاری ہو رہی ہے کہ ہوسی باغیوں کو مکمل طور پر سبق سکھایا جائے عجیب و غریب صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ جتنے بھی ہوسی باغی ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گفتگو کرتے ہیں وہ ایران کے میڈیا سے کرتے ہیں اور ابھی بھی ان کے ہوسی یعنی جو باغی ہے ان کے جو منسٹر ہے انہوں نے ایران کے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کلیر بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یو اے پر حملہ کریں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک ایران کی جانب سے کسی صورت یو اے پر جو حملہ ہوا ہے اس کو کنڈم نہیں کیا گیا باوجود اس کے کہ یو اے ای نے اپنا ڈیلیگیشن ایران بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دیکھئے نہ تو آپ سے لڑائی ہے اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ یو اے ای نے دو ہزار چودہ میں جب یہ بغاوت ہوئی تھی اسی باغیوں کی اور دو ہزار پندرہ میں ان کے پریزیرنٹ بھاگ گئے تھے اس کے بعد اس جنگ میں شرکت کی لیکن دو ہزار انیس میں انہوں نے ویڈراؤ کر لیا اسی باغیوں نے کہا ہے کہ پوری طرح یو اے ویڈراؤ کرے نہیں تو یو اے پورے کا پورا ہماری رینج میں ہے آپ دیکھئے کہ جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے اس سے تقریباً دس کلومیٹر دور ال دفرہ ائر بیس تھی جو کہ یو اے کی ہے اور یہ امراتی ملٹری بیس میں امریکی اور فرنچ فورسز بھی وہاں پر ہوسٹ ہوتی ہیں تو اس صورتحال میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آ کر یو ایس دفاع کرے گی یعنی یہ جو لڑائی ہے یہ اب اگلے لیول پر پہنچ جائے گی کیونکہ چوبیس گھنٹے پہلے یو اے نے کہا تھا کہ ہم جو اب سزا دیں گے انپنیش نہیں چھوڑیں گے ہوسی بھاگیوں کو اور ابھی تک یاد رکھے گا یو اے نے بدلانی لیا یو اے نے ابھی سٹرائک کر کے ان کو پوری طرح جواب دینا ہے اور اس صورتحال میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھے گا یہ کام یو اے کو کرنا چاہیے اور ان کو تگڑا جواب دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امت مسلمہ اس پلات فرم پر جائے بریک ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایران مہیا کر رہا ہے اب ایران کو جا کر یو اے نے آلریڈی کہہ دی ہے جب اس صورتحال میں انہوں نے کہہ دی ہے تو ایران کو اگر وہ کنڈم نہیں کر رہا جو ابھی تک اس نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے جو بیلیسٹک مزائل اور ڈرونز ہیں وہ ایران کی جانب سے اسی باغیوں کو آ رہے یعنی کلیرلی ایران اس وقت یو اے اور سعودی عرب کے درمیان کھڑا ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی جو پہلے پاکستان کے در ہم ڈرونز ہیں بیچارے ہمارے لوگ مارے جاتے تھے اب یو اے کے اندر ڈرونز اور بیلیسٹک مزائل سے حملہ ہوا اور وہاں پر پاکستانی بیچارے شہید ہوئے ہیں یہ پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا اور اس صورتحال میں او اے سی کا فوری طور پر ایک جلاس بلا کر خاص طور پر یمن کا معاملہ پرمننٹ بیسس کے اوپر حل کرنا چاہیے کیونکہ ہوسی بھاگیوں کا جو معاملہ ہے وہ اب چارے ہیں کہ یو اے کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑی جائے آپ یاد رکھے گا کسی بھی ملک کے ساتھ ایک جنگ چھیڑیں گے تو اس کے بعد تباہی اتنی زیادہ خطرناک ہوگی کہ امت مسلمہ کے ڈیفرنٹ پارٹس میں یہ جنگ جاتی جائے گی جاتی جائے گی اب اس صورتحال کے اندر ساری نظر ایران کی جانب ہے کہ ایران نے ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی ایران نے ابھی تک کوئی باتشیت نہیں کی کیونکہ ایران صرف اور صرف اس وقت سپوکس پرسن بنا ہوا ہے ہوسی بھاگیوں کا جو وہاں سے گفتگو آتی ہے اب سب سے پہلے ایران اپنی پوزیشن کلیر کرے وہ بتائے کہ آیا وہ اس حملے کے پیچھے تھا یا نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہوسی بھاگیوں کو اس وقت وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا تو آپ ہوسی بھاگیوں کو اسلحہ اور یہ تمام چیزیں دینا بند کر دیں کیونکہ اس وقت اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران کے خلاف انہیں لڑائی کرنی یعنی آپ سوچ لیجئے پھر اسرائیل یہاں سے آئے گا پھر امریکہ یہاں سے جائے گا ایک جو جنگ خاص طور پر افغانستان میں ختم ہوئی تھی وہ پھر یہاں پر شروع ہو سکتی ہے لہٰذا ہوسی بھاگیوں کو آپ کو روکنا ہے وہی پر اور ایران کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو یہ معاملہ حل کرنا ہے دیکھیں آپ شرائک کرتے رہیں گے اور وہ جواب دیتے رہیں گے یو اے ای کو اس کا تگڑا رسپونس دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے اسی بھاگی اب ایران کے کنٹرول سے بھی باہر نکل چکے اب جو صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے ایران کے کنٹرول سے نکلنے کے بعد وہ کسی بھی ملک پر چڑھ دھوڑیں گے وہ کہیں گے فلانا تم اس کے ساتھ ہو فلانا اس کے اطاعت ہو ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا کہ اس جنگ میں شمولت اختیار نہیں کی کلا کر امت مسلمہ کے معاملات ان کو سامنے رکھیں یہ نئی جنگ شروع کرنے کی جو طاقتیں ہیں اب آپ دیکھیں کیا خوشی بھاگیوں کے اندر ایسے گروپ نہیں ہے جن کو اس وقت اسلام و خالی قوتیں بھی سپورٹ کر رہی ہو ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف ایک نئی جنگ چھیڑ دیں اور خاص طور پر یو اے یو اے ایسا ملک ہے جہاں پر کرائم ریٹ زیرو ہے جتنا امن اس وقت پوری دنیا میں یو اے ای کے اندر ہے وہ شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو سکتا تو اس صورتحال کے اندر ایک تو آپ نے اگر جواب ظاہر سی بات ابھی تو سعودی عرب نے سٹرائک کیا ہے جواب دیا ہے جب یو اے ای جواب دے گا تو اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو جائے گی پاکستان کو آگے بڑھ کر اس میں کردار ادا کرنا چاہئے کہ نمبر ون طریقہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر افغانستان کی جنگ ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتی ہے تو یمن کی کیوں نہیں ہو سکتی آپ کسی بھی ملک کے اندر ان کے لوگوں کو بٹھائیں پھر اس کے بعد آپ ایران کو بھی بٹھا لیں آپ یو اے ای کو بٹھا لیں اور سعودی عرب کو اور اس کو سلوشن نکالیں اور کئی امت مسلمہ کے جو لیڈران ہیں عبران خان اس میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں دیکھئے عبران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ انہوں نے حل کیا اگر وہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ بھی مسئلہ ہم حل کروا سکتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو ریمیٹنس آتا ہے وہ آتا ہے سعودی عرب سے اس کے بعد آتا ہے یو ای سے اگر کسی وجہ سے یو ای کے حالات خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خراب ہوتے ہیں تو اس کا اثر درکلی پاکستان کی ایکانومی پر بھی پڑے گا یہ آپ ذہن میں رکھ لیں اگر وہاں سے کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایمیٹنس نہیں آتا تو ہماری اپنی ایکانومی خراب ہو جاتی ہے تو لہٰذا اب ہمیں آگے بڑھ کر دیکھیں ایک تو انہوں نے پاکستانی جو بچارے شہید ہوئے ان کا بدلہ لیا اور یہ بالکل ٹھیک تھا اب ظاہر سی بات ہے وہاں پر پاکستانی رہتے ہیں ہم تو برداشت نہیں کریں گے کہ کسی پاکستانی پر آپ حملہ کریں سب سے مہلے پاکستان کو آگے بڑھ کر یہ باتچیت کرنی چاہیے آپ اس میں چائنہ کو انبولف کر سکتے ہیں آپ اس میں بڑے مہوالی کو انبولف کر کے آپ ایک بیٹک بٹھا سکتے ہیں کتر یہ کسی تیسرے ملک میں آپ جا کر باتچیت کریں اور کسی بھی جگہ جا کر آپ سلوشن کر سکتے ہیں اور یہ ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ایسی صورتحالی دیکھیں ہوسی باغیوں میں کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو مثال کے طور پر افغانستان میں بھی ایسی صورتحال تھی وہاں پر دائش اور دیگر معاملات تھے اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ٹیبل ٹاک پر ان گروپس کو بٹھا لیتے ہیں سعودی عرب کو بٹھا لیتے ہیں پاکستان یہ ہوسٹ کر سکتا ہے آپ اسلام آباد میں یہ ہوسٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ ان کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں اور یہ کوئی بڑی راکٹ سائس نہیں ہے کیونکہ خدا نہاستہ ایک ملک اگر خراب ہوتا ہے اس کے بعد یہ لہر شروع ہو جائے گی چاہے وہ میڈلیز کے اندر جائے یا کسی ہو جگہ جائے تو پاکستان کو اس صورتحال کے اندر یو ای کا سپورٹ اس وقت کرنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو پاکستانیوں کو انہیں ڈریکٹلی نشانہ بنایا ہے اور ہمیں اپلی اس بات کا اعلان کرنا چاہیے کہ یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اگر یہ اسی طرح لمبی چلتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کئی ممالک اپنی لپیٹ میں لے لے گی آپ یہاں تک معاملہ رکتا ہوا نہیں دیکھیں گے عرب ورلڈ پوری طرح لپیٹ میں آ جائے گا اور جتنے عرب ورلڈ کے اندر پاکستانی کام کرتے ہیں اصل میں معاملات ان کے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے پھر یہ جو لہر اٹھ کر جائے گی پورے عرب ورلڈ میں پاکستانیوں کا اس پر ڈریکلی اثر پڑے گا پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں کہے جائے گا کہ آپ کوئی پوزیشن لے آپ ایک سائے پر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو پھر اس صورتحال میں نہ آپ اران کے ساتھ کھڑے ہونے جو گے ہیں نہ آپ عرب ورلڈ کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا سلوشن آپ اسلام آباد میں نکال سکتے ہیں اور عمران خان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ ان کے معاملات حل کروا سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں